اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسد کیسر کو اغوا کر لیا گیا ہے اسد کیسر سابق سپیکر نیشنل اسمبلی پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کے پی کے اسمبلی کے بھی سپیکر رہے ہیں ماضی کے اندر سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو ان کے گھر سے اغوا کیا گیا ہے ان کے بھائی کا بیان آپ کو سنوائیں گے کہ کس طریقے سے نامعلوم افراد انہیں اغوا کر کے لے گئے ہیں آخر یہ کیا ماجرہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ الیکشن کا اعلان کرتی ہے اور اسی دن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر لیا جاتا ہے دوسری جانب اے آر وائے حملوں کی زادمیں ہیں چودری غلام حسین کی صحافت ایک صحافت کا بڑا نام کوڑے کھائے جیلوں کے اندر رہے 21 دن تک چودری صاحب لاہور کے کلے کے اندر ایک ایسے زندان کے اندر بند رہے جس میں نہ ہوا تھی نہ روشنی تھی ایک تیہ خانے میں انہیں پھینکا گیا ہمیشہ پاکستان سے محبت کی بات کی مصبت بات کی آج انہیں بھی اے آر وائے سے آف ہیر کر دیا گیا اس سے پہلے عرش شریف کے لادلے ان کے چھوٹے بھائی ان کے پروڈیوسر عدیل راجہ کو نوکری سے ہٹایا گیا پھر کاشف عباسی رخصت پر ہیں اے آر وائے کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں پھر کل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں بھی بدقسمتی سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میڈیا پر ہی پبندی لگا دی ہے الیکشن کا اعلان تو ہوا ہے وہ تو اب ضرورت تھی کیونکہ آئی ایم ایف آ گیا پاکستان کے اندر اور آئی ایم ایف نے ان سے الیکشنز کا پوچھا بھی ہے لیکن کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے اب میڈیا پر پبندی ہے آپ بات نہیں کر سکتے پھر آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کا ادارہ پھنس چکا ہے بری طرح سے آئین شکنی کے اندر بچنا مشکل ہے آج نہیں تو کل پھندہ کبھی نہ کبھی گھلے میں پڑے گا اس پر بھی بات کریں گے ناظرین اکرام کل رات اسد کیسر کو اغوا کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رکن اور سینئر لیڈر ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی کے سیاستدان ہیں بڑے صلح جو قسم کے سیاستدان ہیں اس سے پہلے بھی ان سے پریس کانفرنس کروانے کی آپ کو یاد ہوگا کوشش کی گئی جب خٹک صاحب نے اعلان کیا تھا تو وہ بھی ساتھ تھے مگر انہوں نے پریس کانفرنس سے منع کر دیا ان کے بھائی نے کل ایک میسیج ریکارڈ کروایا کہ ان کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا ہے ان کے گھر سے سادہ کپڑوں میں ملبوس نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے اب پتہ چلا ہے کہ ان کے اوپر کوئی انٹی کرپشن کا مقدمہ ڈالا گیا ہے کوئی میڈیکل کالج یا ہسپیٹل ہے جس کے اندر کوئی میڈیکل ایکویپمنٹ آیا ہے پتہ نہیں اسدکیسر کا اس سے کیا لینا دینا ہے بہرحال اس کیس میں اسدکیسر کو اٹھا کر ڈال دیا گیا ہے خرید و فروخت کی ہوگی کہ پی کے گورنمنٹ نے جس کے منسٹر تھے محمود خان پکڑنا تو چاہیے ان کو اگر کوئی غلط کام ہوئے لیکن کیونکہ وہ اغواب رائے بیان دے چکے ہیں اس لیے اب اس کا سارا نزلہ اسدکیسر پر ڈالا جائے گا صرف وجہ ایک ہے کہ اسدکیسر سے بیان لینا ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے حالانکہ یہ تمام لوگ زمانت پر تھے پھر جسز تارک مسعود جو سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے ایک زمانت کو تمام کیسز میں زمانت والے فیصلے کو ہٹا دیا وہ جو کور تھا اس کے اوپر اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک دیلیر فیصلہ دیا تھا وہ ہٹا دیا جسز تارک مسعود نے اس کے بعد کے پی کے کے لوگوں پر قیامت برسی ہے ظاہر ہے ابھی بھی وہ حالات نہیں ہیں کے پی کے کے اندر جو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ہماری موجودہ طاقت نے جو کیا ہے بارال اب کے پی کے کے لوگوں پر کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اور یہ شروع ہوا ہے جب سے جسز تارک مسعود نے فیصلہ دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے اس کے بعد کے پی کے میں انسانی حقوق کی پامالی شروع ہو گئی ہے یقیناً اس میں سپریم کورٹ کی انڈورسمنٹ شامل ہے کیونکہ جب تک سپریم کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ انٹیک تھا اس وقت تک کے پی میں اس طرح کے معاملات نہیں تھے دوسری جانب اے آر وائ یوں لگ رہا ہے جیسے اے آر وائ سومنات کا مندر ہو کیونکہ بار بار اس پر حملہ آور ہوا جا رہا ہے اے آر وائ کو سانس نہیں لینے دیا جا رہا کبھی ایک شخص کے بارے میں ڈیمانڈ ہے کبھی دوسری شخص کے بارے میں ڈیمانڈ ہے یاد ہوگا آپ کو کہ نو آگست کو اے آر وائ کو تقریباً ایک مہینے سے زیادہ وقت کے لیے سیل کر دیا گیا تھا بند کر دیا گیا تھا جب ڈاکٹر شہباز گل اور اماد یوسف کو گرفتار کیا گیا تھا اور عرش شریف کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا تھا پھر عرش شریف کو شہید کیا گیا اے آر وائ کو گہرہ زخم ملا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اے آر وائ کی تمام ایڈیٹوریل لائن کو زبردستی چینج کیا گیا اس کے بعد اے آر وائ کے اندر سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کاشف عباسی کا شو آف ایئر کیا گیا پھر عدیل راجہ جو ایک بہترین جنرلسٹ ہیں عرش شریف نے انہیں ٹرین کیا عرش شریف ٹیم کے وہ بڑے اہم رکن تھے عرش شریف نے انہیں چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا پاکستان کے اندر جدت جو لے کے آئے لوگ اپنے کام میں ان میں عدیل راجہ کا ایک بہترین نام ہے تو پاکستان کے ٹیلیویین کے اندر جب ٹاپ پروفیشنلس کی بات ہو اپنے اپنے ایریا کے اندر تو وہ عدیل راجہ ان میں سے ایک ہیں معلوم ہوا ہے کہ عدیل راجہ جو ٹویٹ کرتے ہیں جو اپنی رائے دیتے ہیں ٹویٹر پر اس سے بڑا شدید مسئلہ تھا اس وجہ سے عدیل راجہ کو فارق کیا گیا ان کو نوکری سے نکالا گیا یہ سوچے بغیر کہ ان کا ٹیم لیڈر عرشد پہلے ہی شہید ہوا ہے جب ڈکٹیٹر شپ تھی ان کی جوانی کے دنوں میں آپ کو شاید نہ پتا ہو کہ چوجی صاحب ہراول دستے میں تھے بھٹو صاحب کے ساتھ سٹوڈنٹ لیڈر تھے جب چوجی صاحب تو وہ بھٹو کے ساتھ کام کیا کرتے تھے ان کی ہراول دستے تھے بعد میں پھر عمریت کے زمانے میں زیاہ کے دور میں انہیں اٹھا کے لاہور کے قلعے میں ڈالا گیا اکیس دن تک وہ ایک ایسے کمرے کے اندر جہاں روشنی نہیں تھی کوئی چیز نہیں تھی ان کی والدہ پیچھے سے بہت پریشان تھی وہ صرف اپنے کلم کی قیمت ادا کر رہے تھے ان کی ماں کلم کی قیمت ادا کر رہی تھی تو یہ کوئی نئی روش نہیں ہے لیکن آج ظلم بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے چوجی صاحب اے آر وائے پروگرام کرتے تھے ان کو پہلے ایک توفہ دیا گیا ان کے ساتھ ٹی وی سکرین پر ہماری طاقتور اشرافیہ نے زبردستی ایک بندے کو بٹھایا اور ان کو اس پروگرام کے اندر انٹر کروایا جس کو چوجی صاحب کرتے تھے اور اب چوجی صاحب کو آف ائر کر دیا گیا ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے اب وہ اے آر وائے پر پروگرام نہیں کریں گے تو ایک ایک کر کے وہ تمام لوگ جو پاکستانی عوام کا دفاع کرتے تھے جو ہمیشہ ملک کی بات کرتے تھے ان سب کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ طاقتور یہ سب کیوں کر رہے ہیں چودری غلام حسین کو آج آپ پھٹا رہے ہیں پاکستان سے کون دفاع کرے گا کل آپ کا آپ مجھے بتائیں عرشت شریف چودری غلام حسین عمران ریاض ایک لمبی لائن ہے جو کبھی انہی کا دفاع کرتے تھے مگر انہوں نے ایک ایک کو چن کے انہیں نشانہ بنایا تو سوچنے کی بات ہے افسوس کا مقام ہے دیکھیں نواز شریف نے آپ کے ساتھ سدا نہیں رہنا نواز شریف کی جبلت کے اندر ہٹ کرنا ہے آج نہیں تو کل کرنا ہے بھلے وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر کرے بھلے کسی اور کے ساتھ مل کر کرے تب کون آپ کا دفاع کرے گا تھلت حسین آپ کا دفاع کرے گا یا جن لوگوں کو آپ ای آر وائے میں رکھوائے رہے ہیں کیا یہ آپ کا دفاع کریں گے یا چودری غلام حسین جیسے جید جرنلسٹ دفاع کریں گے آپ کا آپ کو تو خود نہیں پتا کہ چھے مہینے کے بعد آپ کی پولیسی کیا ہونی ہے چھے مہینے پہلے آپ کی کیا پولیسی تھی سال پہلے کیا پولیسی تھی اور آج کیا پولیسی ہے ذرا غور کیجئے کتنے انگل پر آپ کا یو ٹرن ہوئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے چھے مہینے کے بعد آپ کی یہی پولیسی ہوگی جہاں پر آپ کھڑے ہیں تو پھر اس ٹائم آپ کو کون ملے گا دفاع کرنے والا جب آپ مسئیبت میں ہوں گے آپ پر نیریٹیو کے حملے ہوں گے تو آپ نے تو اپنے تمام لوگ جو آپ کے مخلص تھے جو پاکستان کے ساتھ اصل میں مخلص تھے پرو پاکستانی لوگ تھے محیبے وطن تھے چودری غلام حسین کی طرح کی ان سب کے گلے تو آپ کاٹتے جا رہے ہیں ان سب کو تو آپ نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں ان سب کے دلوں پر تو آپ چھوڑے لے کے حملہ آور ہیں تو کل کو آپ کے لئے کون کھڑا ہوگا تو خدا کا واسطہ ہے کچھ اور کسی اور کے لئے نہیں تو صرف اپنے لئے ہی سوچ لیجئے دوسری جانب جو سپریم کورٹ کا کل فیصلہ آیا اس میں کچھ عجیب باتیں تھی ایک تو یہ کہ فیصلہ آج کے الیکشن کا تھا لیکن جو اسمبریاں تحلیل کی گئی تھی پچھلے سال نومبر میں لیکن کیونکہ صدر کو رگڑنا تھا پاکستان تحریک انصاف کو رگڑنا تھا عمران خان کو رگڑنا تھا تو کل سپریم کورٹ اور پاکستان نے اس مقدمے کا حوالہ دے کے اس انسیڈنٹ کا حوالہ دے کہ جب ادم اعتماد کے بعد اسمبریاں توڑنے کے فیصلے کی صدر نے توسیق کی تو غیر آئینی کام کیا صرف صدر کو رگڑا لگانا مقصد تھا پھر صدر کو آئین شیکن کہہ دیا گیا پتہ ہوتے ہوئے کہ سپریم کورٹ نے اس پر فیصلے نہیں دیئے تمام لوگ اس کے اندر انوالو ہیں لیکن نشانے پر صدر آرف علوی کو رکھا گیا سب سے بڑا کام کل یہ کیا گیا کہ جاتے جاتے میڈیا پر پبندی لگائی گئی پہلے ایک آئین توڑا گیا آپ کو پتا ہے نوے دن کے اندر الیکشن ہونا تھا اس آئین کو توڑا گیا اب ایک سو نوے دن کے اندر الیکشن ہو رہا ہے نوے کی بجائے تو اس کا جواب کسی نے نہیں دیا کہ آئین کس نے توڑا کس پہ ذمہ داری فکس کسی پہ ذمہ داری فکس نہیں کی گئی کسی کو اس کی سزا نہیں دی گئی کسی سے پوچھا نہیں جائے گا اس بات کا لیکن اب کیا کیا جائے گا اب ایک تو اس کو کور دے دیا گیا ہے جاتے جاتے پھر کیونکہ آئین شیکنی کو کور دیا گیا ہے پتہ ہے کہ ہم برا کام کر رہے ہیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر بات ہوگی پتہ ہے کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوگی تو لوگ اس پر بات کریں گے تو جاتے جاتے پبندی لگا دی گئی ہے میڈیا پر کہ آپ الیکشن کے بارے میں کوئی بات جو کریٹیکل ہو جو تنقیدی بات ہو وہ آپ نہیں کر سکتے نظر نکرام پہلے بھی قاضی صاحب یہ کر چکے ہیں جب ہدائبیا پیپرز میل میں شریفوں کو کو ایک ایسا ریلیف دیا تھا قاضی نے جس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی جوڈیشل تاریخ کے اندر تب بھی میڈیا کے اوپر پبندی لگائی گئی تھی اس کو میڈیا گیگنگ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے میڈیا کو گیگ کرنا آج دوبارہ میڈیا کو گیگ کیا گیا اور طریقہ یہ اپنایا گیا کہ اگر آپ نے الیکشن کے بارے میں کوئی تنقیدی بات کرنی ہے تو گھر میں بیگم سے کیجئے باہر میڈیا پہ نہ کیجئے تو میڈیا پر پبندی لگائی گئی ہے اور اس میں مقصد یہ ہے کہ کوئی بات نہ کرے پتہ جو ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ہم نے غیر آئینی چیز کو اب کور دینے کی کوشش کی اور اس سے اس پر تنقید ہوگی پھر جاتے جاتے فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں رہے یہ تاریخ ہم نے نہیں دی ہم نے صرف پنچائت کا کام کیا ہے تمام فریقین نے تاریخ خود ڈیسائیڈ کی ہے تو اپنے آپ کو باہر رکھا اس گندے کام میں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے تو ایسا نہیں ہے حضور آپ کوئی سرپنچ نہیں بنایا گئے آپ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف ہیں جس نے آئین توڑا ہے آپ کو اس کو سزا دینی ہے آپ نے اس میں لکھا ہے کہ کون کون ذمہ دار ہے اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری آپ نے خود الیکشن کمیشن پر ڈالی ہے لگ نہیں رہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن اس کیس سے نکل سکے گا پھندہ ان کے گلے میں پڑے گا آج پڑے کل پڑے بعد میں پڑے مشکل وقت نظر آ رہا ہے اس ادارے کے لیے ویسے یہ اکیلے الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے جس میں اشرافیہ کا کام بھی ہے وہ آپ کو پتا ہے ہونے جا رہا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا